باپ کے کاندھے پر ہر بچہ تارے چھو کر آتا ہے جب چھوڑی باپ کی انگلی ہم نے خود کو بھٹکا پایا آدھا برس کرتا ہوں میں نوشاد منتظر آج کا ٹاپک اس سائلنٹ کانٹریبیوٹر کے لیے جو ہماری لائف میں بہت حد تک کانٹریبیوٹ کر کے جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ اگر ہمارے سب سادہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ہمارے اسی شخص کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں کھٹی مٹھی یادیں ہوتی ہیں اور کئی جگہوں پہ راستے ہم لوگوں کے الگ ہوتے ہیں کبھی ان کے موں سے ہم تعریف نہیں سنتے ہیں اور یہ ہماری لائف کے بہت بڑی شکایت ہوتی ہے کہ کبھی ہمارے فادر نے ہماری تعریف نہیں کری اور جب ہم لوگوں کو پتا لگتا ہے ہمارے کسی دوست کے تھو یا کسی اور کے تھو تو پتا لگتا ہے کہ he has been a silent admirer of our work تو یہ وہ silent contributor ہوتا ہے ہماری لائف کا جو ہمیں احساس نہیں ہونے دیتا کہ اس کا سایہ ہماری لائف میں کتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے جیسے کی آج کی غزل میرے موبائل میں بہت سالوں سے رہی اور اب جا کر کے وہ غزل مکمل ہو پائی کیونکہ یہ وہ غزل تھی جو کی بین ایموشن کے نہیں آ سکتی تھی کبھی بہار اور آج شاید وہ سارے ایموشنز وہ سارے الفاظ وہ سارے punctuationز ایک ساتھ ایک جگہ ہوئے اور یہ غزل مکمل ہو پائی تو یہ غزل ضرور آپ کو آپ کا بچپنا آپ کا چائلڈھوڈ ری ویزٹ کروا دے گی اور آپ اپنے بچپن کی شروع کے پارٹ سے لے کر کے اور آج تک کی جرنی کو آپ پورا ری ویزٹ کر دیں گے تو ہیپی جرنی غزل ابتدا کرنے جا رہا ہوں آپ ملادہ فرمائیں مجھے گھر سے چھت گھماتا کاندھا یاد آیا مجھے گھر سے چھت گھماتا کاندھا یاد آیا بچپن کی کھلی ہسی میں تھا اس کا سایا جس کے ہونے کا احساس ہی دم بھر دیتا ہو جس کے ہونے کا احساس ہی دم بھر دیتا ہو میرا سرپرست ہے وہ میرے سنگ جیسے سایا میں جب رویا جب سہما میں جب کبھی گھبر آیا وہ میرا کھلونا میرا ہاتھی گھوڑا بن کر آیا سمیٹ لیا مجھے خود میں اور مجھے بچا لیا جب کبھی زمانے کے ساحل سے میں ڈکرایا باپ کے کاندھے پر ہر بچہ تارے چھو کر آتا ہے باپ کے کاندھے پر ہر بچہ تارے چھو کر آتا ہے جب چھوڑی باپ کی انگلی ہم نے خود کو بھٹکا پایا وہ شخص جس کے رہتے ہم رات چین سے سوتے ہیں تنہا اکیلی راہوں پر سات رہا جس کا سایا تنہا اکیلی راہوں پر سات رہا جس کا سایا آج کا دن فادر's day کا اور شاید یہ دن ہر سال ہم لوگوں کو یہ احساس دلانے کیلئے ہی آتا ہے کہ فادر کا جو سیلنٹ کانٹرپیوشن ہم لوگوں کی لائف میں ہے کئی جگہوں پہ چاہے ہم لوگوں کے کئی بار ڈسپیوٹس ہوں ڈیفرنسز ہوں کئی چیزوں کو لے کر کے لیکن وہ نیو جو ہماری رکھی جاتی ہے اور ہم جس مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس میں بلکل فادر کا رول بہت بڑا ہوتا ہے اور باپ کبھی ہم سے یہ کہہ نہیں پاتا کہ ہاں مجھے تمہاری ہر اس چیز کی فکر ہے جس کے بارے میں تم یہ سوچتے آئے کہ مجھے پتا نہیں مجھے فکر نہیں تھی تو ہیپی فادر سٹے ٹو مائے فادر موشل انتظر باپ گیر ہیر ہیر ہیر